اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال ویلکم میرا نام ہے افکاس ایدر آپ دیکھ رہے ہیں ریکشن فنڈا میں امیر کرتا ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے چنگے بلے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ انڈین انجینئرز کے بارے میں ہے ویڈیو کو دیکھیں گے اس کے بعد ہی اس کی پوری معلومات ہوگی لیکن جو ٹائٹل کو پڑھا ہے میں نے تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ انڈین انجینئرز کے بارے میں یہ ویڈیو ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سو روکیسٹ ہے کہ ویڈیو کو لاست تک لازم دیکھا کریں یہ کیا ابھی ویڈیو کا ٹائٹل تو بتائے ہی نہیں ہے ویڈیو کو سٹارٹ کرنا لگا تھا بھائی ویڈیو کا ٹائٹل ہے جس چینل سے یہ ویڈیو لیئے اس چینل کا نیم ہے ابھی یا نیو بہت ہی مزے کی ویڈیو پناتے ہیں یہ لوگ ایک بار آپ ان کے چینل کو وزیڈ کر کے آپ بھی ان کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چینل کو وزیڈ کر کے چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دے لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو لوگوں کے ساتھ شیئے بھائیو کے بارے میں بھی شیئے بھی خوزنیو کیا گیا ہماری ویڈیو کو بھی آپ شیئے گیا کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس بیل آئیکن کو پیارد کیجئے نمبر وان ہمیں روڈز رپیر کرنے نہیں آتے تو اگر روڈز خود ہم نے آپ کو رپیر کرنے لگے تو اپنے آپ کو رپیر کرنے لگے تو ایمپوسبل رکھتا ہے رائیو ہمارے نونس دنیا کے سب سے unsafe roads میں سے ایک مانے جاتے ہیں 1.5% black people lose their lives in road accidents every year this means یہ video دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں ایک fatality ہوئی ہے پہلے روڑ میں crack آتی ہے پھر اس پارٹ کا cement unhydrate ہو جاتا ہے سوک جاتا ہے پھر ڈانیج بڑھتا ہے پہلے روڑ کے مٹیریل کو ایک پانی ریٹین کرنے والے کوٹنگ سے جو پانی پہلے روڑ کو ڈسٹروی کرتا تھا وہ اگو سے ریپیر کرنے میں ہے ایسا ہی ایک روڑ کرنا تھا کہ ایک ویلیج میں ٹرائی کیا ہوا ہے جو بینلورو کے ہائی وی سے کریک کرتا ہے 2014 نے یہ روڑ کچھ ایسا دیکھتا تھا اور آج یہ ایسا دیکھتا اور اگلے پاندرہ سالوں تک یہ ایسا ہی دیکھے اوکے بٹیا روڑ بھہنگا ہوگا نا بلکل نہیں یہ رگیلر روڑ سے 60% کم تھکنس کا ہے مٹینیل کم لگتا ہے تو کس بھی کم ہو جاتا ہے جو پرام گومنگ کرتے ہیں کیا شاید اچھے انجینیرز کوئی بھی پروبلیم سول کر سانتا نمبر 2 انڈیا میں اچھے انجینیرز ہیں لیکن پیسے نہیں ہیں ایسا کہ انڈیا میں ٹیلنٹ کی کم ہی نہیں ہے اپورچونٹیز کی کم ہی ہے فر ایجامپل انڈیا میں جو انجینیرز سال کے پانچ لاک روپے کماتا ہے وہیں انجینیرز سیم سکل کے ساتھ یو ایس میں بیس لاک روپے کما سکتا ہے بلکل کل سیم ہے تو پی بھی سیم ہونا چاہتا ہے پاکستان کی بات کروں تو ادھر بھی یہ ہے انجینیرز بھی ادھر ایک لاک روپے کم ہاتا ہے وہ ایس سے ایو کے انڈیا میں جا کے پانرا سے بیس لاک روپے کما لیتا ہے ایک لاک روپے کما لیتا ہے یہاں پر ہی رہ کر انٹرنیشنل کمپنیز میں کام کریں اور اس لیبل پر کما اور پھر جنری سٹارٹ ہوئی پیسٹو یہاں پر ایجوکیشن فری ملتا ہے وہ بھی صرف تیم مہینے میں پھر آپ کو جوب ملنے کے بعد اگر آپ کی سیلری پانرا لاکھ سے کم ہے تو ان کی سرویسز کے لیے پیسٹو آپ سے ایک پیسہ بھی نہیں ہے لیکن یوزولی آپ کو ملنے والے پیکیجز تیس پہ تیس لاک کے اوٹ ہو آؤ یعنی کماؤ ڈالرز میں لیکن خرچ روپیز میں کرو بہت بگنیز کو ا interdisciplinary پانی کا اپنی مسئله پانی کا مسئلہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے سوڈیج جیسی اس ریول لائف سوری کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ اچھے انجینئر کوئی بھی پروblem صورت کر سکتا ہے ایک انجینئر جب کانیڈا میں رہ کر بھارت تک خیال رکھتا ہے ایک ڈاپ آؤں جب دوسرے انجینئر کے لئے اپنے گاؤ کو بھی سیٹلی کرنا چاہتا ہے تو میری انڈین انجینئر کے لئے اچھر اور خوڑی برچوں نہیں ہے اس میں کوئی شدت نہیں ہے اس کا علیہ مطلب ہے that they didn't get into engineering by choice they became engineers because someone else engineered them جسے انجنیرنگ نہیں کر رہا ہے وہ فرسولی انجنیرنگ کر رہا ہے اور جسے ایک چھوٹ رہا ہے وہ پیچھے چھوٹ رہا ہے یہ ایک پروblem ہے ایک الچے فیوچر کے ساتھ ساتھ اگر ایک انفرم چھوٹ کا چھوٹ ہو جائے تو لگتا ہے کہ فرسٹریٹڈ انجنیرز کا نمبر کپ اور پروبلل سالورز کا نمبر بڑھنا بڑھنا پوسیل اگر سکس سٹینڈر سے ہم بچوں کو انجنیر بننے کے سپنے دکھانا چھوڑ کر اگر سپنے دیکھنا چھوڑ کر اگر سپنے دیکھنا چھوڑ کر تو ہم اچھے ڈریمرز بھی بنا پائیں گے اور اچھے انجنیرز بنا کر خوش چکے لیکن کل کے بھارت کو اچھے انجنیرز کے ساتھ ساتھ اچھے ڈریمرز کی بھی زبر ایسے ڈریمرز نے پروblemز نہیں دیکھتے اب زبر دکھ ہی کسی کو تھوڑ دیں گے اور انجنیرز بنا دیں گے اور اس کا فیدہ نہیں ہے جو امبیشیس ہونے سے ڈرتے نہیں چھوٹی سوچ کو ویکنس مانگر ایسے انویٹرز، ڈریمرز، انجنیرز اگر ہم پروڈیوز کر سکیں تو شاید انڈیا کو ٹاک میں پہنچانے کا جگار ہم کر سکیں اچھے انجنیرز ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک بٹن پرس مئے اگر آپ یہاں پر نئے ہیں تو یہاں پر کلکٹر کے سبسکرائب کیجئے اور نئے ویڈیوز کے افدیش میں لگلئے بیل آئیکن کو پرس کریں جی تو دوستو یہ تھی ویڈیو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لیا ہے میرے ساتھ میں نے بھی دیکھی ہے اس سے پہلے میں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تھی میں نے صرف اس کا ٹائٹل پڑا تھا تو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مجھے لگ رہا کہ انڈیان انجینئرز کے بارے آج کی ویڈیو ہے جو مجھے ایک دوست نے سجیٹس کی تھی اس نے میل کی اور یہ ٹائٹل مجھے سینڈ کیا کہ بھائی اس ویڈیو بھی اب ریکشن دے تو جیسے کہ میں آر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ آپ مجھے لنک سینڈ کریں مجھے ٹائٹل سینڈ کریں میں آپ کی رکاست پر ضرور عمل کروں گا تو اس وجہ سے میں نے ان کی ویڈیو پر ریکشن دے دیا اگر باگ کی جائے انڈیان انجینئر کے بارے میں تو بھائی اس میں نو ڈاؤٹ ہے کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے انڈیان انجینئر جو ہے وہ پوری دنیا میں آپ گلف کنٹری کی بات کر لیں یہ امرات ہے دبائی شارجہ وغیرہ اب اسے بھی سعودیہ قطر رومان یہ جو کنٹری ہیں میں خود ان کنٹریز میں جا چکا ہوں اگر سیول سرویر میں جاب کر چکا ہوں میکسیمم جو انجینئر ملتے تھے نا کمپنیز میں میں ریکنسٹرکشن کی فیلڈ تھی تو میکسیمم انجینئر جو ہے وہ انڈیان ہوتے تھے اس کے علاوہ اگر بات کیجئے آئی ٹی کے رلیٹڈ تو میری وہ فیلڈ نہیں تھی لیکن جو میرا نالج ہے جو میں جانتا ہوں جو میرے علم میں ہے پوری دنیا کے آئی ٹی انجینئر کو کٹھا کیا جائے پوری دنیا کے آئی ٹی انجینئر کو کٹھا کیا جائے تو اس کا ٹونٹی فائی پرسینٹ جو وہ انڈیان بنتا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انڈیان انجینئر پوری دنیا میں اگر اوورال پوری دنیا کا ڈیڈا کٹھا کیا جائے اور چیک کیا جائے تو میرے خیال میں یہ سیول ہو گیا میکینیکل ہو گیا الیکنیکل ہو گیا یہ آئی ٹی ہو گیا اس کے علاوہ بھی جو دپارمنٹ آتے ہیں انڈیان انجینئر آپ کو آر جگہ پہ ملیں گے اور ٹاپ پہ ملیں گے گولف کنٹریز میں جب میں ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا میرے ساتھ انڈیان انجینئر میرے ساتھ کام کرتے تھے ابھی میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا لیکن جو میرے ساتھ سرویر تھے خاجہ مہیو دین وہ انڈیا سے تھے ایدرہ پاس سے گولف کنٹریز میں میکسیمم جو سرویر تھے وہ پاکستانی ہوتے جیسے میں تھا ایسے ہی سرویر جو میکسیمم پاکستانی ہوتے لیکن زیادہ جو ہے وہ نائیٹی پرسینٹ انجینئر انڈیا ہوتے تھے یہ بہت اچھی چیز ہے کہ انڈیا میں پندرہ ستمبر کو جو ہے وہ ایپی انجینئر دے منایا جاتا ہے اس کا جو ہے وہ بہت میرے مائنڈ کے مطابق بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو موٹیویڈ ملتا ہے جو نیچے سے لوگ چھوٹی کلاسوں سے اوپر آ رہے ہوتے ہیں ان کا ابھی ایک مائنڈ بنتا ہے کہ ہم نے انجینئرنگ فیلڈ میں جانا ہے کونسی فیلڈ ہم نے سیلیکٹ کرنی ہے اس حوالے سے یہ بہت اچھی چیز ہے میں اس کو جو اپریشیڈ کرتا ہوں آپ انجینئر تیار کرتے ہیں ان کو ایک دوسرے کنٹری میں بیجتے ہیں بظاہر تو بندہ خود جیسے میں بولوں کہ میں نے ڈپلومہ کیا میں انجینئر بنا میں پاکستان سے جب سعودی اریبیا گیا یو ایسے گیا یوکی گیا کینیڈا گیا جدھر بھی گیا بظاہر میں دیکھ رہا ہوں کہ پیسہ جو کمارا وہ میں مجھے فائدہ ہو رہا ہے اگر اس کی بیسک میں جائیں اس کا جو فائدہ مین فائدہ ہے وہ گورنمنٹ ہندوستان کو یا گورنمنٹ پاکستان کو فائدہ ہو رہا تھا جو ادھر سے ہم پیسہ کما کے اپنے کنٹری کو بیجتے ہیں وہ وہ فائدہ ہماری گورنمنٹ کو ہو رہا ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت بڑا جو ہے وہ اچیومنٹ ہوتی ہے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے کہ ہمارے کنٹری کے اتنے انجین ہوتی ہے کہ کسے دوسری کنٹری میں کام کرتے ہیں اور اتنے ڈالر کما کے ہمیں واپس ریٹرن کرتے ہیں اس کا جو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جی دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کیسا لگا میرا ریاکشن یہ بھی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں کھیلتے رہیں مسکراتے رہیں اللہ حافظ